اسروں کے حصے آیا کچھ سکون کا پل چاند پر پیجے کے لینڈر وکرم کے سرکشت ہونے کا دعویٰ اسروں کے مطابق لینڈر وکرم میں کوئی ٹھوٹھوٹ نہیں لینڈر وکرم سے اسروں ابھی تک نہیں کر سکا ہے کوئی سمپرک اسروں نے نہیں چھوڑی امید ہے کوشش شکھا دی کل لینڈر وکرم کے لوکیشن کا ملا تھا پتہ اور بیٹر نے بھیجی تھی تھرمال ایمیج وکرم لینڈر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا گیا استعمال اس بات کی بنی ہے سمبابنا وکرم لینڈر سب سمپرسا پر دننے میں کرے مدد آج سے جنیوہ وے سمیمت راشت مانوہ دکار پریشت کی بیٹھک کشمیر پر پاکستان کو گھرنے کی پوری تیاری ستہ ستمبر تک چلے گا موجودہ سترم انوچہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ہو رہی اس بیٹھک کا کھوٹنے تک لحاظ سے کافی مائنے پاکستان پیش کر سکتا ہے بھارت کے خلاف پرستاو نو سے بارہ ستمبر تک کے سیشن میں پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریش یہ خود مورچے پر جوابی رنڈی تھی کے تحت ودیش منتری ایس جیشنکر خود کر رہے ہیں راج نائکوں سے ملاقات ٹیرر فنڈنگ پر آج پاکستان فیٹی ایف یعنی فانانشل ایکشن ٹاسپورس کو دیکھا سپائی بینککوک میں ہو رہی ہے بیٹھک فانانشل ایکشن ٹاسپورس کے ستہیس وندو پر پاکستان صاف کرے گا اپنا رکھ ایف ایٹی ایف کے سنتشت نہیں ہونے پر پاکستان کو کرنا ہوگا آرثک پردبن کا زامنہ گنگال اوڈا پاکستان نے بے شکوں کو لبھانے کے لیے بیلی ڈانسز کا لے راہ سارا آجر ویجان میں چار سے آٹھ ستمبر تک سمار ہوگا کیا گیا ہے جن راشپدی رامنات کوویند ایک ہفتے کے لیے ودیش دورے پر آئیسلنڈ، سجلنڈ اور سلوینیا کے دورے پر مارتے بکشوں میں ضبوط کرنے کی رنگی شریناتر کے کئی علاقوں میں پھر لگا کرتی ہو لال چوک پر سرکشہ سکت محرم کے جلوس سکتی جمو کشمیر پیشاسن کی مطابق گھاٹی میں لینڈ لائن سیوہ پوری طرح باہل جمہور لڈاگ اور کفوڑا میں موبائل سیوہ شروع راہستان کے چروع میں شہید اسلم خان کو کیا گیا سفردے خات شریرگر میں آپریشن برکشک میں وشیش سرچ آپریشن کے دوران ہوئی شہادت نوٹس میں آزم خان کی پدنی تنزین فاطمہ بڑے بیٹے عدیب آزم اور ویدھائک بیٹے عبداللہ آزم کا نام دھارہ ایک سو ساٹھ اور ایک کھان میں کتا ہے ڈوٹو گاری اکلیش عادب نے آزم پور دوریک کا کارکرم رد کیا اب تیرہ چودہ ستمبر کو کریں گے دورہ اکلیش نے دورہ رد کرنے کا ٹھیک رہا پشاسن پر پھوڑا اکلیش کے دی ایم نے کہا اکلیش کے آنے پر کوئی روک نہیں لیکن پردنشن کو نہیں دی اجازت خوشکر میں تین دنوں تک چلنے والی سنگھ کی سمن بے بیٹھا کتم سنگھ کے سرکارباہ تاترے پولز بولے کا دعویٰ کا بیان سمیہ پر ہوگی آرکشن کی سمیقشا فلال جاری رہی کا آرکشن خوشکر میں برامنوں نے سنگھ پرمک مہن بھاگوت کے سامنے آرکشن ختم کرنے کو اٹھایا تھا مودہ سنگھ نے کہا اگر لوگوں کو لگتا ہے ختم ہو گئی ہے بشمتہ تو اس پر ہوگا بچار مہار کے بکسر میں بینہ ہیلمٹ لگا ہے بائید دروگا سے یوگ نے کیا سوال کیا ٹرافیک نیم صرف جنتا کے لیے تو گنڈا گردی پر اتار ہو ہو گئے دروگا ہے جی یوگ کا کالر پکڑ کر گھسیٹ ہوئے دروگا تھانے لے آئے لوگوں نے کیا ہنگامہ ویڈیو وائرل ہونے پر آروپی دروگا سسپنڈ نئے موٹر واہن ادھنیم کے تحت فسے سانسد رام کرپالی آدف کے بیٹے کالا شیشہ اور سیٹ بیلڈ نہیں لگانے کے چکر میں کٹا چالا یوپی کے بریلی میں دوگنے جرمانے کیا نیم کا پولیس والوں پر اثر نہیں بینا ہیلمٹ لگائے دکھیں یوپی میں پولیس کنمیوں کے یاتا یاد نیم توڑنے پر جا گیا افسد جالوں میں چرافنگ نیموں کے اندیکی پر پانچ پولیس کنمی کا کٹا چالا اندری منتری اشونی چوبے کی بہو نے توڑا یاد نیم لیکن نہیں کٹا چالا گاڑی کے آگے سیٹ پر بیٹھنی تھی اشونی چوبے کی بہو ٹرافنگ پولیس نے روکا لیکن وہ دھمکاتروں ہی روا راچی میں ٹرافنگ قانون سے بے پروا دکھے ایس آئی اور کانسٹیبل کا کٹا چالان دونوں کا پتس پتس ہزار چالان کٹا علیکن میں بی جے پی نے تھا کہ رشتدار کو بینہ چالان کٹنے کا ملا میسز ہوڑے ہوش بینہ ہیلمٹ ہونے کا دعویٰ کر کٹا چالان لیکن نمبر ان کی کار کا تھا بارسی میں پولس کرمی خود توڑ رہے ہیں یاد آیا دنیم بینہ ہیلمٹ بائیک پر کر رہے ہیں سفا جائپور میں ٹرافنگ نیموں کی اندھے کی پر محض پانچ گھنٹے میں ایک سو ستاسی چالان کٹیں جمشید پر میں چھڑکانی کیا آروپی نے پولس کرمیوں سے کی مارپیٹ پھاڑی وردی بعد میں پولس کرمی نے آروپی کی تنائی کی مجڈی دروں کا ویروہد لکیمپور کھیری میں لوگوں نے لالٹین جلا کر کیا پہنٹا سیوان میں دھرے گئے بائیک چوری سیوان میں دھرے گئے بائیک چور دیوریا میں زمین بیوہد میں بھڑے دو گٹ ہنسنگ جڑپ میں کئی لوگ ہوئے کھائے میریٹر نوڑا میں ہو رہا ہے سہیوکتراشتھ پورے دیش میں پریس کانفرنس کر رہا ہے ممبائی میں نے دن گھڑکری نکی پریس کانفرنس ممتہ دیدی کے گھڑ میں بولیس پہ پیرانی سو دن پورے ہونے پر اووے سی کا ٹویٹ 38 دن سے کشمیریوں کے برے حالات مندین جی ایسٹی اور این آر سی کو لے کر سرکار کو بتایا ناکام مدردیش میں بھاری بارش کے بعد سیلاف کا ٹوٹا کہہ ہے مندلہ میں پل پرانے پل پر بہرائے دریا پل پر بہرائی آٹھ پوٹ اوچھی جلدھارا ریکارڈ 134 ملی میٹر بارش سے پانی پاری ہوا مندلہ شہد پل پر بہتی جلدھارا میں فسی بز وال وال بچے آتنی مندلہ میں گھروں دفتروں کے بھی ترجل بھراب لوگوں کو کے لیے ساج و سامان بچانا ہوا مشکل مدردیش میں لگتار بارش بنی گے مسیبت اگلے تین چار دنوں تک بارشی چکاگنی بھوپال میں آج بند رہیں گے سکول مدردیش کے سہور میں پاروتی ندی افان پا پل کے اوپر بہرائے پانی سہور میں جانوروں گھلے بھی سڑک پار کرنا ہوا دوبھر دیکھتے دیکھتے لہرم بہری گائے مدردیش کے دموں میں پانی پانی ہو گیا سواسوی بھاگ سواستے کے اندر کی بلڈنگ میں چھت سے ٹپک رائے پانی نروندہ ندی پر بنے بندریگی باندھ کے کھولے گئے اکیز گیٹ سلکوں پر سمندر کی ایسا منظر پوٹو شوٹ کرتے دیکھے لوگ سیدھا پھر میں اکلے شاتف کی سمرتن میں اس پی کار کرتانہ نکالی بائک ریلی ٹرافک نیمک یوڑائی تھے جیئے لیوڈی کے وہ ہوگا میں مزار پر ہندووں کو نون بیج بریانی پروسے جانے کے بعد تیتازرس لوگوں پر کیس درج کیس درج کرانے والے شکایت واپس میں دیکھت گئی بات مہوبا میں لوگوں نے سامپردہ ایک سوہر کی ایک اور مثال پیش کی مزار والی جگہ پر عویت قبضے کے آروپوں کی جانچ کرنے پہنچی ٹیم کو فلال نرمہ ڈھانے سے روکا دیجے تیزانسد راکیش جنہ کو بندر میں کٹا دلی کے لوٹین زون میں ہے بندروں کا آتنک اردہ فرائر فرم نے ایلیکٹرونک بس سیوہ کا کیاود گاتن بیسٹ بس سیوہ کا ٹریک کیاپ بھی کے لانچ مدردیش کے ودیشہ میں لگتار بارش زلہ اسپتال اور ریلوے پٹیوں پر بھرا پانی مدردیش کے سمنی میں بار کے بیچ فضا پروار ہومگارڈ کے جوانوں نے کیا ریسکیو راہیسان کے ادھاپر میں ندی میں اچانک آئی پانی میں فضا ایک شخص ایک پتھر پر میرا سہارا بینا کسی ریسکیو ٹیم کے گاہ والوں نے اسے بچایا ڈیڑھ گھنٹے میں کنارے تک پہنچا ہی وقت مدردیش کے چندوانہ میں چوبیس گھنٹ سے لگاتار بارش مانچہ گورا باندھ کے کھلے سب یہ آٹھ گیٹ مدردیش کے اچان میں سیلاب کے بیچ سڑک پر پار کرنا یوک کو پڑا مہنگا بائک سمیت بہا بائک سوار کی کس کسمن میں دیا ساتھ کنارے کا ملا سہارا بالوال بچی جانے اجین میں شپران ندی کا کہہر گھاٹ اور مندر سب ہی ٹودے بڑھاں میں نرمضہ ندی خطرے کے نشان کے اوپر اندور اچھا پور ہائیوے پر بنے پل کو روکا گیا ودیشہ میں بار پروہاویت علاقوں میں پہنچا آج تک رہائشی علاقوں کا برا حال گھروں میں گزہ پانی بھاری مخصان سمنی میں بار گنگا کا ٹوٹا کہہر باڑھ میں کار سمیت بہے دو یوک نکالے گئے دو نشاہ ممبئی میں سائن پنویل ہائیوے پر گھڑھے میں گرے پائک سوار دم پتی بری طرح ہوئے غائل کا لندھیری میں گھڑھے میں گننے سے ہوئی تھی ایک آٹو ٹائیور کی مار چھتیز گھڑ کے سکمہ میں بھاری بارش سکمہ بلکان گری کی ساتھ پر راپک پالی مغنیشور میں زبردز بارش پورا شہر پانی پانی مہاری بارش کے بعد ہردہ میں بگڑے حالات لوکوں کا گھنوں میں غصہ پانی ہردہ زلے میں قریب بارہ سو بار پیڑتوں کو راہ چھوڑ میں کیا گیا شفٹ مہاری بارش اور سیلاب کے بعد رائے سین زلے میں آئی آفت ٹاپو میں تبدیل ہوئے کہ علاقے کھڑا سنپرک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی